پاکستان کے پہلے صدر سکندر برزا جنہیں تاریخ میں ایک ویلن اور برے کردار کے طور پر پیش کیا گیا ان سے تین جنرلوں نے گن پوائنٹ پر اسٹیف آ لیا ایک میجر جنرل نے بدسلوکی سے جانوروں کی طرح ہانک کر ایوان صدر سے باہر نکارا اور پھر گار آف آنر دینے کے بجائے گرفتار کر کے لندن جلاوطن کر دیا گیا جہاں انہوں نے ایک قرائے کے فلیٹ میں باقی ماندہ زندگی یوں گزاری کہ انہیں گزر بسر کے لیے ایک بھارتی ریسٹورانٹ پر بطور ویٹر ملازمت کرنا پڑی فوت ہوئے تو ان کے ایک آنٹ میں لگ بگ پچاس ہزار روپے تھے اور پھر فوجی حکمران جنرل یایہ خان نے سابق صدر سکندر مرزا کا جسد خاکی پاکستان لاکر ان کی تدفین کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا رضا شاہ پہلوی نے انہیں ایران میں دفن کرنے کی اجازت دی اور پھر سرکاری عزاز کے ساتھ تہران میں سپورد خاکیا گیا میڈیا اور تاریخ میں سکندر مرزا کا یک طرفہ ٹرائل ہوا انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا مگر ان کی یاد داشتوں پر مبنی اس کتاب میں پہلی بار ان کا موقف سامنے آئے اس کتاب میں اور کیا کچھ بیان کیا گیا ہے ترازو کی سیریز کتاب کہانی میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے سکندر مرزا پاکستانز فرسٹ الیکٹڈ پریزنٹس میمائز فرامدہ ایگزائل کے حوالے سے تیسری اور آخری کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو گفتگو کا سلسلہ وہی سے جوڑتے ہیں جہاں گستا قسط میں ٹوٹا تھا حسین شہید سوروردی جنہوں نے ریپیبلکن پارٹی سے مل کر حکومت بنائی تھی ان کے ڈکٹر خان صاحب سے اختلافات پیدا ہو گئے بنیادی طور پر شکایت یہ تھی کہ وزیراعظم حسین شہید سوروردی نے معیشت سے متعلق دونوں وزارتیں یعنی منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف انڈسٹریز بنگالی وزراء کو دے رکھی تھی صدر سکندر مرزا نے سالس کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان معاملات تیکروا دیا مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اخبارات میں اسمبلی کا اجلاس بلانے کی خبریں چھپیں اور وزیراعظم حسین شہید سوروردی نے بھی بقاعدہ سمری بھیج کر پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا صدر سکندر مرزا نے وزیراعظم حسین شہید سوروردی پر دھوکہ دہی کا الزام عید کرتے ہوئے الٹیمیٹم دے دیا کہ دو گھنٹوں میں استیفہ دے دیں ورنہ آپ کو برطرف کر دیا جا گا سکندر مرزا لکھتے ہیں کہ حسین شہید سوروردی ان سے ملنے آئے تو باقاعدہ روتے رہے اور استیفہ دینے کے الٹیمیٹم پر نظر ثانی کی درخواست کی سکندر مرزا نے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے استیفہ دے دیا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل صدر سکندر مرزا وزیراعظم چوری محمد علی کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ ان کے دفتر میں آ کر رویا کرتے تھے اور اب وزیراعظم حسین شہید سوروردی کے بارے میں وہی بات کی جا رہی اگر یہ باتیں درست ہیں تو گویا صدر سکندر مرزا ایک ایسے سنگدل انسان تھے جو سربراہ حکومت کے آنسو بہانے پر بھی نرم نہیں پڑتے تھے بہرال قیام پاکستان کے بعد مجبوری طور پر چھٹے جبکہ سکندر مرزا کے دور میں تیسرے وزیراعظم کی تلاش شروع ہوئی مسلم لیگ کے رانما اسماعیل ابراہیم چندریگر کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی مسلم لیگ نے ریپبلکن پارٹی کے بعض ارکان کی حمایت حاصل کے ابو القاسم فضل الحق کی کریشک پراجہ پارٹی سے اتحاد کیا گیا بعض ہندو ارکان پارلیمنٹ کو ساتھ ملایا اور یوں حسین شہید سوروردی کے مستعفی ہونے کے چھے دن بعد آئی آئی چندریگر نے بطور وزیراعظم حلف اٹھا لیا نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد صدر سکندر مرزا غیر ملکی دوروں پر نکل پڑے انگلینڈ اور فرانس کے بعد صدر سکندر مرزا پرتگال پہنچے ہی تھے کہ وزیراعظم آئی آئی چندریگر کے ٹیلی گرام وصول ہونے لگے غلوم ہوا کہ ریپبلکن پارٹی سے اتحار سیاسی اختلافات کے باعث ٹوٹ چکا ہے سکندر مرزا کے بقول انہوں نے معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی بہت تشکی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا آئی ای چندریگر نے آنسو بہائے بغیر استیفہ دے دیا تو سکندر مرزا نے لندن سے فیروز خانون کو بلا کر وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا فیروز خانون کے بارے میں صدر سکندر مرزا کی رائے یہ ہے کہ وہ بہت شریف اور اماندار شخص تھے مگر پاکستان جیسے مشکل ترین ملک کے وزیراعظم کے طور پر کام کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی آگے چل کر صدر سکندر مرزا نے سیاسی ادم استحقام اور معاشی حالات کا ذکر کیا ہے کہ مشکی پاکستان میں ڈیپٹی سپیکر کو ایوان میں لڑائی کے دوران قتل کر دیا گیا بری فوج کے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کی طرف سے مسلسل تعاون کی یقین دیانی کروائی جاری تھی اور کہا جا رہا تھا کہ صدر سکندر مرزا موجودہ حالات میں جو بھی قدم اٹھائیں گے انہیں افواج پاکستان کی تائید و حمایت حاصل ہوگی اس دوران ترکی کے وزیراعظم ادنان مندریس پاکستان آئے تو انہوں نے صدر سکندر مرزا کو سوچنے پر مجبور کیا سکندر مرزا لکھتے ہیں کہ ایک شام ادنان مندریس نے کہا وہ الہدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں پھر باغیچے میں چہل قدمی کے دوران ادنان مندریس نے کہا کہ انہیں ترک صفیر سے پڑھا چلا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے آپ ہمارے اتحادی ہیں اور بلا شبہ ہم پاکستان کے مستقبل سے متعلق متفکر ہیں ایک وقت آتا ہے جب سربراہ ریاست کو اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر یا کسی بھی قسم کا خطرہ مول لے کر ملک بچانا پڑتا ہے ایک دوست کے طور پر میری گزارش ہے کہ آپ کچھ کریں اسکندر مرزا کہتے ہیں میں نے جواب دیا میں بزاتے خود آج کل انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں ابھی تک کچھ واضح راستہ سجائی نہیں دے رہا انتخابات تین چار ماہ بعد ہونے ہیں الیکشن ہو جائیں تو پھر سیاستدان جو مناسب سمجھیں گے کریں گے ادنان مندریس نے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں کیا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ملک کس طرف جاتا ہے آپ نے اس ملک کو قائم و دائم رکھنا ہے بعد ازا پاکستان اور ترکی دونوں ممالک میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کھلیا سکندر مرزا خوش قسمت تھے کہ انہیں محض جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں مشورہ دینے والے ترک وزیراعظم ادنان مندریس کو تو فوجی حکورانوں نے فانسی دے دی سکندر مرزا کہتے ہیں کہ فیصلے کی گھڑی آج پہ تھی یہ وانے صدر کے باہر مظاہرے ہو رہے تھے اور لاؤڈ سپیکر لگا کر صدر کو برا بھلا کہا جا رہا تھا سکندر مرزا کہتے ہیں کہ ان کے پاس دو راستے تھے گوینر جنرل غلام محمد کی طرح آئین کو محتل کر دیتے یا پھر یکسر منسوخ کر کے مارش اللہ لگا دیتے سکندر مرزا کے مطابق آئین محتل کرنے کے صورت میں ان احکامات کو عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا اس لئے انہوں نے آئین کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا سکندر مرزا کہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے انہیں مکمل حمایت کی یقین دھیانی کروائے گی کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان ہی نہیں جنرل محمد موسیٰ خان اور جنرل واجد علی برکی نے بھی وعدہ کیا کہ وہ سکندر مرزا کی حمایت میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے ستمبر میں مارش اللہ لگانے کا فیصلہ ہو گیا اور سکندر مرزا نے جنرل عیوب خان کو اگاہ کر دیا فیصلہ ہو جانے کے بعد جنرل عیوب خان منظر عام سے غائب ہو گئے اور گلگر جا کر بیٹھ گئے تاکہ یہ تاثر ملے کہ ان کا اس اقدام سے کوئی لینا دینا ہی اور ساری ذمہ داری صدر سکندر مرزا کے کندھوں پر آئے وزیراعظم فیروز خان نون جو ان محلاتی شالشوں سے یک سر بے خبر تھے انہوں نے اپنی کابینہ میں بنگالی سیاستدانوں کو نمیندگی دینے کی غرض سے سات اکتوبر کی صبح اپنی کابینہ میں دو ارکان کا اضافہ کیا اور ان بنگالی وزراء نے ایوانے صدر آ کر حلف اٹھایا مگر شام کو ان دونوں وزراء نے استیفہ دے دیا اس کے اندر مرزا لکھتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کا اختتام ہو چکا ہے اسی شام یعنی سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو رات ساڑھے دس بجے پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بسات لپیٹ کر کمائنڈر انچیف جنرل عیوب خان کو ماشاء اللہ اسم سیٹر تینات کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا اسکندر مرزا کے مطابق ان پر ماشاء اللہ لگانے کے لیے فوج کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا ماشاء اللہ کا اعلامیہ انہوں نے کسی کی مدد کے بغیر خود اپنی ہینڈ رائٹنگ میں تحریر کیا صدر اسکندر مرزا لکھتے ہیں ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایک ماہ بعد ماشاء اللہ اٹھا لے جائے گا اور پھر نیا دستور متعارف کروائے جائے گا پندرہ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر اسکندر مرزا نے ایک طویل پریس کانفرنس میں اسی موقف کا اعادہ کیا پہ ماشاء اللہ مخصر ترین دورانے کے لیے ہو گا سترہ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو جنرل عیوب خان نے جو بیان دیا وہ صدر اسکندر مرزا کے موقف کے بلکل برقص تھا ایوب خان نے کہا یعنی ماشاء اللہ جس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا نہ تو وہ پورا ہونے سے پہلے ایک منٹ اٹھایا جائے گا اور نہ ہی ایک منٹ کی غیر ضروری تاخیر کی جائے گی اس کے مطلب یہی تھا کہ ایوب خان ماشاء اللہ کو توالہ دینا چاہتے تھے اس کے اندر مرزا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے اور ان پر نظر رکھی جا رہی تھی جنرل عیوب خان اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں صفحہ نمبر بانوے پر لکھتے ہیں ہمیں برابر اطلاعات ملتی رہی کہ ان کی بیوی ہمیشہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ عیوب خان کے خلاف جلد کچھ کرو جب میں مشکی پاکستان سے واپس آیا اور ماری پوری ائرپورٹ پر اترا تو میرے جنرل شیر بہادر میرے پاس ہے اور کہنے لگے کہ آپ کے جانے کے بعد پاکستان ائرپورٹ کے کماڈور رب کو صدر جنرل سکندر مرزا نے ٹیلی فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا تم اس ملک کے وفادار ہو رب نے کہا ہاں میں وفادار ہوں کیا میرے بھی بحیثیت صدر وفادار ہو رب نے کہا ہاں میں وفادار ہوں تو صدر نے پوچھا کیا تم میرے احکامات کی تعمیل کرو گے خواہ اس میں تمہاری جان خطرے میں پڑھ جائے اس کے جواب میں مقبول رب نے کہا مجھے احکامات معلوم ہونے چاہیے سکندر مرزا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم جا کر تین جنرلوں کو گرفتار کر لو ان کے نام ہیں جنرل یہیہ خان جنرل شیر بہادر اور جنرل عبد الحمید جنرل عیوب خان کا یہ دعویٰ نہائیت مبہم اور مشکوک معلوم ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بھوپو کیوں نہ ہو اسے یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ پاکستان میں فضائیہ اور بحریہ کسی صورت بری افواج کے بندے مقابل نہیں آسکتی کوئی ائر فورس افسر خواہ کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو آرمی کے جنرلوں کو گرفتار کرنا ہرگز اس کے بس کی بات نہیں یلن عیوب خان کے ان دعویوں کی صدر سکندر مرزا تردید کرتے ہیں اور ان کا قیال ہے کہ محض ان سے استیفہ لینے کے لیے یہ کہانی گھڑ گئی وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ائر کمڈور مقبول رب سے کبھی بات ہی نہیں کی جن جنرلوں کو گرفتار کروانے کی بات کی جا رہی ہے ان میں سے دو تو کراچی میں موجود ہی نہ تھے بلکہ سات سو میل دور راولپنڈی میں تھے لہذا ان کی گرفتاری کی بات محض افسانہ ہے تیسرا جنرل جو کراچی میں تھا وہ خود انٹیلیجنس چیف تھا بالفرض محال میں چاہتا بھی تھا تو بھلا ایک ائر کمڈور انجنرلوں کو کیسے گرفتار کر سکتا تھا سکندر مرزا کے بقول سچ یہ ہے کہ ائر کمڈور مقبول رب کو ذاتی انات تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ ائر کمڈور مقبول رب ائر فورس کا کمانڈر انچیف بننے کی خواہش ارکتا تھا لیکن اس کی غیر ذمہ منداری اور کلنڈرپن کے وجہ سے اسے نظر انداز کر کے ائر ماشیل اسر خان کو یہ ودا دے دیا گیا تو وہ ان کے خلاف ہو گیا اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس منصوبے میں عیوب خان کے ساتھ شریک ہو گیا ائر کمڈور مقبول رب کو ان خدمات کا صلح یوں دیا گیا کہ عیوب خان نے پہلے انہیں ترکی اور پھر لبنان میں پاکستان کا صفیر تینات کر دیا گرفتاری کے مبینہ احکامات کے بعد چیف ماشیل اللہ جنرل عیوب خان جو افاجہ پاکستان کے کمانڈرین چیف بھی تھے انہوں نے صدر مملکت سکندر مرزا سے ملاقات کی اس موقع پر ان کا طرز تکلم بتاتا ہے کہ اقتدار کے اس کھیل میں سکندر مرزا کی حیثیت محض ایک کٹپتلی کیسی تھی اور وہ صدر مملکت کو اپنا اردلی سمجھ رہے تھے عیوب خان خود لکھتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور کہا آپ کا ارادہ کیا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ خوجی افسروں کی گرفتاری کے احکامات دیتے رہے ہیں انہوں نے تردید کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے اس میں ذرا بھر سچائی نہیں ہے عیوب خان کہتے ہیں میں نے انہیں تنبی کی دیکھئے یہ ایاری اور چالبازی ختم کیجئے ہوشار رہی ہے آپ آنکھ سے کھل رہے ہیں حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جنرل عیوب خان مختصر ترین وقت کے لیے پاکستان کے وزیراعظم بھی رہے ہیں جنرل عیوب خان جو چیف ماشی اللہ ایڈمسٹریٹر اور بری فوج کے کمانڈر انچیف تھے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو انہیں صدر سکندر مرزا نے وزیراعظم تینات کر دیا صدر سکندر مرزا نے ان کی کابینہ سے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھانوے کے صبح حلف لیا شام کو جنرل عیوب خان اور جنرل واجد علی برکی صدر مرزا جنرل سکندر مرزا سے ملنے آئے ایوانے صدر کے باغیچے میں جام سے جام ٹکر آئے سکندر مرزا کے مطابق دونوں کا طرز عمل نہائید دوستانہ تھا یہ لوگ رخصت ہوئے تو سکندر مرزا نے اپنی بیگم ناہید برزا کے ساتھ شام کا کھانا کھایا اور اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے چلے گئے دس بجے کے قریب ان کے عملے نے دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ چند جنرل آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں صدر سکندر مرزا شب خابی کے لباس میں ہی نیچے اترے تو ان کے باغیچے میں بندو کے تان کر کھڑے فوجی دستے موجود تھے سکندر مرزا سڑھیوں سے نیچے اترے تو چار جنرلوں کو اپنا منتظر پایا ان میں لیفٹین جنرل آزم خان لیفٹین جنرل واجد علی برکی لیفٹین جنرل کیم شیخ اور میجر جنرل شیر بہادر شامل تھے سکندر مرزا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کیا ہوا خیریت تو ہے نا مشکی پاکستان میں کوئی گڑ بڑ تو نہیں جنرلوں نے کہا ہم آپ سے ایک نہایت سنجیدہ معاملے پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر ملک چھوڑ کر جانا ہوگا سکندر مرزا نے کہا مگر کیوں انہیں بتایا گیا کہ ملک کے وسیطر مفاد میں یہ ضروری ہے سکندر مرزا لکھتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ انہیں کہوں تم سب بھاڑ میں جاؤ مگر میرے پاس کوئی ذاتی فوج نہیں تھی میں اپنی بیوی کو پریشان کر کے اس کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا لہذا مجھے ان کی بات ماننا پڑی اگلے روز کے اخبارات میں جہاں عیوب خان کے بطور وزیراعظم اور ان کی قابینہ کے حلف اٹھانے کی خبر چپی وہاں یہ اطلاع بھی دی گئی کہ سکندر مرزا نے استیفہ دے دیا ہے اور اب عیوب خان صدر ملکت و عوضہ بھی سمال چکے سکندر مرزا کے مطابق گن پوائنٹ پر استیفہ لینے کے بعد تینوں جنرل تو واپس چلے گئے جبکہ باقی گندہ کام میجر جنرل شیر بہادر کے حوالے کر دیا گیا جن کا رویہ نہایت برا تھا میجر جنرل شیر بہادر نے ہمیں جانوروں کی طرح ہاک کر فوری طور پر ایوانے صدر سے نکالنے کی کوشش کی سامان سمیٹنے کے لیے بمشکل ایک گھنٹے کی محلت دی گئے فوجی گاڑی میں ٹھونس کر ائرپورٹ لے جائے گیا وہاں امریکی سفیر مسٹر لینگلے موجود تھے جو سکندر مرزا کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے ائر مرشل اسکر خان بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بری فوج کے افسروں کو سکندر مرزا کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے پر ڈانٹا یہاں سے سکندر مرزا کو ان کی اہلیہ سمیت کوئٹہ لے جائے گیا وہاں پانچ یا چھ دن حب سے بھی جامے رکھنے کے بعد انہیں براستہ کراچی ائرپورٹ انگلینگ بھیجوا دیا گیا سکندر مرزا اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جس فوج کو انہوں نے خود مضبوط اور مستحقم کیا اس نے انہیں گارڈ آف آنر دے کر خدا حافظ کہنے کے بجائے ایوان صدر سے قیدی کے طور پر رخصت کیا پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل اور پہلے صدر مملکت سکندر مرزا نے جلاوطنی میں یہ دن کیسے گزارے اگرچہ یہ تفصیل اس کتاب میں بیان نہیں کی گئی لیکن ان کی مالی پوزیشن اس قدر کمزور تھی کہ سابق سفارتکار اور معروف تجیانگار زفر حلالی کے مطابق سکندر مرزا کو لندن کے ایک بھارتی ریسٹورنٹ میں بطور ویٹر کام کرنا پڑا سکندر مرزا نے وہاں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں جو کہ قرائے پر حاصل کیا گیا تھا وہاں باقی ماندہ زندگی گزاری اور جب نومبر انیس سو انتر میں سکندر مرزا فوت ہوئے تو ان کے ایکاؤنٹ میں صرف ایک سو پینسٹھ برطانوی پاؤنٹ تھے یعنی موجودہ شرائط وادلہ کے حساب سے صرف چوون ہزار چار سو بانوے روپے اس وقت پہ فوجی اپران جنرل یہا خان نے سابق صدر سکندر مرزا کی پاکستان میں تدفین کی اجازت دینے سے بھی انگار کر دیا کیونکہ سکندر مرزا کی اہلیہ ایرانیوں نسل تھی اور پھر شاہ ایران کے ساتھ سکندر مرزا کا ذاتی تعلق تھا اس لیے رضا شاہ پہلوی نے انہیں ایران میں دفن کرنے کی اجازت دی اور پاکستان کے پہلے صدر کو تہران میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کیا گیا سکندر مرزا نے دو شادیاں کی ان کی پہلی شادی رفت شہرازی کے ساتھ ہوئی جن میں سے چھ بچے پیدا ہوئے دو بیٹے اور چار بیٹے ہیں سکندر مرزا کے بڑے بیٹے انوار مرزا انیس سو تریپن میں ایک تیارہ حادثے کے دوران چل بسے جبکہ چھوٹے بیٹے ہمایوں مرزا جنہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر ہوریک ہیڈرت کی بیٹی سے پہلی شادی کی اور پھر ایک بریزیلین خاتون کو شریک حیات بنایا انہوں نے سکندر مرزا نے دوسری شادی ناہید خان سے کی جو تہران کے پاکستان میں ملٹی اتاشی کی سابقہ اہلیت تھی سکندر مرزا کے کردار پر بات تو ہوتی رہے گی اس کتاب کے مندرجات کو بھی حقائق اور منطق کی قسوٹی پر پرکھنا چاہیے لیکن سابق صدر سکندر مرزا کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا ان کا موقف کبھی سامنے نہیں آیا کتاب کہانی کی یہ سیریز دراصل تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنے کی کوشش تھی اور پھر ایک بات پورے وسوق اور ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ سکندر مرزا ایک اماندار شخص تھے ملک مختارے کل ہونے کے باوجود انہوں نے مالی وفادات کو مقدم نہیں جانا اور کرپشن نہیں کی یہ تھا سکندر مرزا کی تصنیف سکندر مرزا پاکستان اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل افترازو موسیقا